نیا سال نئی صبح نئی امیدیں سال نو کا پہلا سورج اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ تلو چمکتے دھمکتے سورج نے تلو ہوتے ہی ملک بھر میں امید کی کرنے بکھیر دیں دوہزار تیس امن و استقام اور خوشحالی لائے دہشتگردی کی لانت کا خاتمہ ہو ہر شخص دعا ہو مسادت میں بھی ملکی معاشی ترکی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں لاہور کراچی پشاور کوئٹہ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں تلو شمس کا خوبصورت نظارہ کہیں دھنے استقبال دیا تو کہیں بادلوں نے سلامی دی دوہزار بائیس تل خوشحالی یادی لیے رخصت ہو گیا ایکسپریس نیوز کی طرف سے اہل وطن کو سال نو کی خوشیاں مبارک امیدوں اور نئے عظم کے ساتھ سہل دوہزار تیس کا آگاز ملک بھر میں نئے سال کا زبر دس خیر مقدم رات بارہ بچتے ہی شہر شہر جشن آتش بازی کا مظاہرہ آسمان دلکش روشنیوں سے جگمگا اٹھا بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں نیوئیر نائٹ کو بھرپوری انجوائی کیا گیا بحریہ ٹاؤن لاہور اور بحریہ ٹاؤن راول پنڈی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ آسمان اور رنگ و نور میں نہا گیا شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے پہنچی تل دھرنے کی جگہ نہ بچی بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں نئے سال پر شاندار کونٹس کا بھی احتمال شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت آتف اسلم سبیت معروف گلوکانوں کی پرفارمنس آواز کا خوب جادو جگایا ہزاروں افراد جھوم اٹھے خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت دیگر شہروں سے بھی لوگ جمع ہوئے دعا ہے دوہزار تئیس دہشتگردی اور مہگائی سے نچات کا سال ہو وزیراعظم شہواز شریف کا نئے سال پر پیغام کہا دم دعا ہے نئے سال پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام اور بہتری کی منزل کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ نئے سال کو انسانیت کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کا باعث بنائے دوہزار تئیس کے آغاز پر دنیا بھر میں جشن سال نو کا شاندار استقوال نیوزیلینڈ سب سے پہلے نئے سال میں داخل ہوا نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ میں جشن کا سما آتش بازی نے آسمان رنگین کر دیا سیڈنی حالبر اور ملبر میں بھی سال نو کا شاندار استقوال دوبائی کا برجل خلیفہ دلکش روشنیو سے جگ مگاو تھا دنیا بھر سیای سیاہو کی بڑی تعداد نے آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا برطانیہ میں بھی نئے سال پر زبردست جشن آسمان روشنیو سے نہا کیا فرانس کے شہر پیرس میں بھی سال نو کا شاندار استقوال آتش بازی سے آسمان رنگو نور میں نہا گیا چین بھارت سری لنکا ہونگ کونگ جپان کوریا میں بھی دو ہزار تئیس داخل فلپائن تھائلینڈ انڈونیشیا کمبوڈیا اور سنگاپور میں نئے سال کی خوشیاں منائے گئیں دو ہزار تئیس کے استقوال کی آخری تقریب نیو یورک میں ہوئی جہاں ٹائنگ سکوئر پر سال نو کا جشن منایا گیا گورنر سندھ کاملان خان ٹیسوری کی نمائش چورنگی آمد شہریوں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا متحدہ رحمہ خالد مقبول صدیقی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سید سیف الرحمان بھی موجود تھے گورنر سندھ کاملان ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دو ہزار بائیس شہر قائد اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا سال رہا دعا ہے نیا سال ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہو وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں جاری ترقیاتی کامو کا مائنہ سڑک پر بچوں کے ساتھ ٹرکٹ بھی کھیلی وزیرالہ مراد علی شاہ نے کہا ہمیں نیا سال نئے جزپے اور صحت مند سرگرمیوں کے ساتھ شروع کرنا ہے وزیرالہ سندھ نے صوبائی وزیر شرجیل اننا میمن ناسش شاہ اور مرتضہ وحاب کے ساتھ ملیر ایکسپریس وے پر کام کا جائزہ لیا تجاوزات ختم کرا کر کام تیز کرنے کی ہدایت وزیرالہ مراد علی شاہ نے کہا ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر سے شہر میں ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے معیشت اور دہشتگردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے آرمی چیف جنرل آسی منیر کا نیول اکیڈمی میں کمیشننگ پریٹ سے خطاب کہا میری ٹائم ڈومین مسلسل بدر رہی ہے تقنیقی ترقی کی وجہ سے صرف وہی بحری افواز غالب ہوں گی جو پیشہ ورانہ مہارت اور جنگ کے جدید رجانات سے ہم آہنگ ہوگی آرمی چیف نے بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو احزازات تقسیم کیے کور کمانڈر کراچی لیفٹنین جنرل بابر افتخار نے آرمی چیف کا استقبال کیا کپٹان کی طرح بھاگ گیا جیالو کے خوف میں وہ اب سپیکر کے پاؤں پک رہا ہے کہ میں نے نہیں جوڑنا اسیملی یہ جو جھوٹ کے سیاست کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے بلاول بھٹو زرداری کے تیروں کا نشانہ امران خان کہا امران خان نے نفرت کی سیاست کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا اصل میں الیکشن سے پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے جب بھی مقابلہ ہوگا کٹ پتنیوں کو شکست جمہوریت کی جیت ہوگی بلاول بھٹو نے کراچی میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا کہا ہر جیت کا خوف نہیں جو بھی شفاف طریقے سے جیتے گا اسے قبول کریں گے کراچی شہر کا اگلا میر جیالہ ہی ہوگا ہمیں امپورٹڈ حکومت کہنے والے نے خود دہشتگردی کو امپورٹ کیا امران خان نے شہدہ کے لہو کا سوادہ کیا دہشتگردوں کو جیلو سے باہر رکالا دہشتگردی کے خلاف امران خان کی پولیسی کو ریویو کرنا پڑے گا جن دہشتگردوں کو ہم نے شکست تھی امران خان نے انہیں دوبارہ کھڑا کر دیا ریاستی رٹ پر سمجھاتا نہیں کریں گے عدالتی حکم نظر انداز اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہ ہوا ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچنے والے ووٹرز مایوس پولنگ سٹیشنز کو تالے لگے تھے سعید پور پنجگرہ گوری ٹاؤن سمیت کئی پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کا احتجاج الیکشن کمیشن کے خلاف شدید نارے بازی پی ٹی آئی کا فوری رد عمل الیکشن کمیشن کے خلاف توہی نے عدالت کی درخواست دائر کرنی پی ٹی رحمہ علی نواز آباد نے درخواست دائر کی کہا عدالتی حکمات پر عمل درامت نہیں کیا گیا چیف الیکشن کمیشن نے رانہ سناولہ کی امام پر عدالتی فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھا الیکشن کمیشن نونلی کا زیل ادارہ بن چکا عوام کو ان کے حق سے محروم کر کے ملک نہیں چل سکتا اسلام آباد میں بلدیاتے الیکشن کرانے کا سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج حکومت اور الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کوچ اپیل دائر کر دی ویواقی حکومت کی جانب سے ایڈیشن اٹانڈی جنرل نے اپیل دائر کی درخواست میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا الیکشن بے شمار بجوہات پر ممکن ہی نہیں تھے بیلڈ پیپرز چپوائے کے بعد پرنٹنگ کارپوریشن میں موجود تھے ہائی کورٹ نے 23 دسمبر کے شیڈیور پر الیکشن کروانے کا آرڈر موطل کیا 23 سے 31 دسمبر کے درمیان شیڈیور سرگرمیاں روک دی وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کی انٹرا کوٹ اپیل پر سمات نہ ہو سکی پیر کو بھی اپیلیں سمات کے لیے مقرر نہ ہو سکی پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی مقرر نہ ہوئی عوام سے خوفزدہ پی ٹی ایم انتخابی میدان سے بھاگ رہی ہے عمران خان الیکشن کمیشن اور حکومت پر برس پڑے کہا الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا وہ امپورٹڈ حکومت کی بی ٹیم ہے ووٹ کا حق بنیادی جمہوری اصول ہے پی ٹی آئی دل جمی سے اس پر قائم ہے الیکشن سے فورن ایجنٹ اور توشہ خانہ چور بھاگ رہا ہے وزیر اطلاعات ماری مورنزیب کا پلٹ کر جوابی وار کہا فورن ایجنٹ کو افضل سے ملک دیوالیا ہونے کی کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوئی عمران صاحب اقتدار میں ہوتے ہوئے کیوں بلدیاتے الیکشن روکے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرانے کی کمیٹمنٹ کا کیا ہوا آپ صرف لوٹ مار جھوٹ اور فروٹ سے کمیٹڈ ہیں ایک دن میں الیکشن مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے رہنمہ مسلمی تارک فضل چہدری کہتے ہیں عدالتی فیصلے کا احترام ہے مگر ایک دن میں الیکشن کرانا ممکن نہیں تھا ایک دن میں سبان کی تحصیل اور سیکیورٹی ممکن نہیں تھی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ بولے عمران خان سیلیکشن اور ہم الیکشن چاہتے ہیں پی ٹی آئی دانستہ طور پر الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے ادارے کو متنازع بنانے کی وجہ فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس ہیں ایسے اقبال نے شکوا کیا ہمیں نا اہل کر دیا جاتا ہے عمران خان کو عدالتی استثناء حاصل ہے عمران خان کو ساکر نصار کے ذریعے ن آر او دیا گیا ایک شخص عدالتی توہین کرتا ہے تو اس کی باز پروس نہیں ہوتی ٹیکنوکریٹس کی آئین میں کوئی گنجاش نہیں نفانہ نقصان پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار وزیر خزانہ اساقڈار نے بتایا عالمی منڈی میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اوگرا نے اضافے کی سمری بھیجی تھی یہ خم سے پندرہ جنوری تک پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہی ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ایک کرنے کا مشن گورنر سندھ کامرانٹی سوری کی فاروق ستار سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں گورنر نے کہا یہاں آنے کا مقصد صرف لوگوں کو جوڑنا ہے ہم سب کراچی کے راستوں کی طرح ٹوٹ چکے ہیں اپنی غلطیوں سے اپنی طاقت کھو بیٹھے طاقت نہ ہو تو حقوق نہیں بکشش ملتی ہے خود اپنا حق حاصل کرنا ہوگا رمیز راجہ کے بیانات پر دکھ ہوا الزامات کا جواب پہلے دیا نہ اب دوں گا پی سی بی کے چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کہتے ہیں بھاری تنخواہوں والے ملازم ان کی کٹوتی ہوگی جو مخالفت کرے گا وہ گھر جائے گا پاکستان جونئر لیگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا پی سی بی ویمن کرکٹ لیگ کا آغاز کریں گے قومی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچس کی تقروری کی منظوری لے لی گزشتہ دور پر احتساب کریں گے تو اسے انتقامی کاروائی قرار دیا جائے گا بابر آزم کے لیے بڑا عزاز تاریخی کرکٹ میکزین وزڈرین نے ونڈے ٹیم آف دی ائر کا اعلان کر دیا بابر آزم کپتان مقرر اوپنر امام الحق بھی شامل نیوزیلینڈ کے ٹوم لیتھرن ٹرینڈ بولڈ بھی ٹیم کا حصہ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ اور ایڈم زمپا بھی ٹیم میں شامل بھارت کے سریاسیر اور محمد سراج بھی وزڈن کی ٹیم میں شامل کیے گئے موسیقی